بسم اللہ الرحمن الرحیم what's observer's method we REFCC terms think alloidae cooperative evaluations protocol analysis automated analysis post-task walkthrough observe observational method بسکلی ابزرویشنل میتھرڈ اس پاپولر وے ٹو گیدر انفرمیشن آباؤ ایکچوال یوز آفا سسٹم اس ٹو ابزرویشنل میتھرڈ میں بسکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یوزر سسٹم کے ساتھ کس طرح سے انٹریکشن کر رہا ہے اسی لیے اسی بیس پہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا ابزرویشنل میتھرڈ ہے ابزرویشن میتھرڈ میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں تھنک اللوئیڈ کوپریٹیو ایوییشنز پروٹوکول انیلیسس آرٹومیٹیڈ انیلیسس اور پوسٹ آسک وارک تھرھو انکلیوڈ ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں تھنک اللوئیڈ ابزرویشنل میتھرڈ کو یوزر ابزرویشنل میتھرڈ پرفارمنگ ٹاسک یوزر کو ابزرو کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ٹاسک کو پرفارمنگ کر رہا ہے یوزر آسک تو جسکرائب what he is doing and why what he think is happening سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم یوزر کو ابزروی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ٹاسک کو پرفارمنگ کر رہا ہے یا کس طرح سے ٹاسک کو پرفارمنگ کرنا چاہ رہا ہے پھر اس یوزر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں اور کیسے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے یہاں پہ different questions ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ user سے پوچھے جاتا ہے کہ وہ یہ task کیوں کر رہا ہے اور جب وہ task پر فارم کر رہا ہے تو اس کو کیا لگ رہا ہے وہ کیا فیل کر رہا ہے دیورنگ پر فارمنگ ڈیئر ٹاسک تینک آلائیڈ میں یوزر کو بیسکلی تینک آلائیڈ میں یوزر کو observe کیا جاتا ہے اس کی performance کو observe کیا جاتا ہے اس کو پوچھا جاتا ہے کہ جب وہ یہ task پر فارم کر رہا ہے تو اس کو کس طرح سے فیل ہو رہا ہے وہ یہ task کیسے کر رہا ہے اور اس میں کیا اس کو difficulty آئی یوزر کی observation کو یوزر کس طرح سے سسٹم پر task کو پر فارم کر رہا ہے یہ ساری چیزیں تینک آلائیڈ میں گیدر کی جاتی ہیں ہمارے پاس point آجاتا ہے advantages تو سب سے پہلے ہمارے پاس advantages آجاتا ہے simplicity required little expertise can provide useful insight can show how system is actual use سب سے پہلے جو advantage ہے simplicity simplicity requires little expertise اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ ہی expert کے ساتھ آپ یہ کام کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی team work یا grouping کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ ہی expert آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اس پر کام کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس expertise تھوڑے سے expertise میں آپ یہ user کی thinking observe کرتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی grouping یا team work کی ضرورت نہیں ہوتی جس تھوڑے سے expertise آپ یہ کام simply perform کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس user کا point of view آجاتا ہے اور system کا use آجاتا ہے کہ system user کس طرح سے system کو use کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس next point ہمارے پاس آجاتا ہے disadvantages disadvantage میں سب سے پہلے disadvantage ہے ہمارے پاس objective second one ہمارے پاس selective اور third one ہے ہمارے پاس ایکٹ آف ڈسکرائبنگ میں ultimate task performance سبجیکٹیو میں کیا ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے user کے mood پر کہ user کس طرح سے اس system کو act کر رہا ہے like happy ہے sad ہے یا emotional ہے پر depend کرے گا subjectively کہ user کا mood کس طرح سے اور وہ کس طرح سے آپ کو output دیتا ہے selectively آپ کے پاس آجاتا ہے کہ آپ جتنی بات user سے پوچھنے adjust user آپ کو اتنا ہی answer کرتا ہے زیادہ وہ detail میں آپ کو answer نہیں کرتا like آپ نے ایک question پوچھا ہے تو وہ اس question کا answer ہی آپ کو provide کرے گا اس کی detail آپ کو نہیں دی جائے گی next ہمارے پاس observation method میں آجاتا ہے cooperative evaluation cooperative evaluation میں ہمارے پاس point آجاتا ہے variation on thing variation ہے think allowed میں second point ہمارے پاس آجاتا ہے user collaborative evaluation user ایک دوسر سے collaborate کر سکتے ہیں during evaluation both user and evaluator can ask each other question throughout third one ہمارے پاس collaborate evaluation میں آجاتا ہے user اور evaluator دونوں ایک user ساتھ question کر سکتے ہیں اپنی communication کر سکتے ہیں اپنی thoughts کو exchange کر سکتے ہیں جیسے اس کے نام سے آپ کو پتا چل رہے گی cooperative تو جو ہمارے پاس ایویلویٹر ہے وہ اس کا آنسر کر سکتے ہیں یعنی کہ کلایبوریٹیو ہے یوزر اور ایویلویٹر دونوں مل کر پرابلم کو سولف کرتے ہیں کوئی کوئیسٹن کوئی ہڈل آجاتی ہے تو وہ دونوں رسپونسیبل ہوتے ہیں آپ دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر کے آنسر کر سکتے ہیں اسی طرح لیس کنسٹرین کا مطلب یہ ہے کنسٹرین بیسکلی آپ کے پاس کوئی بھی ہڈل ہے پرابلم ہے تو اس کو ایزیلی سولف کر سکتے ہیں سیکنڈ ون ہے ہمارے پاس ایڈیشنل ایڈوانٹی کر رہتا ہے یوزر ایز انکریش تو کریٹیسائز سسٹم اب یہاں پر یہ پوائنٹ اس طرح ہے کہ یوزر اور ایویلویٹر آپس میں یوزر یوزر کے ساتھ بات کر رہا ہے ایویلویٹر کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ بات چیز کرتے ہیں تو آپ کی جو تھنکنگ ہے جو آپ سسٹم کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ایزیلی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لائک آپ یوزر کے ساتھ بہت چیز آسانی سے کر سکتے ہیں یوزر اپنے تھوٹ شیئر کر سکتا ہے ایس کمپیر ٹو ایویلویٹر جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی لائک اگر آپ کی کوئی کلیک ہے یا آپ کو کوئی فیلو ہے تو وہ آپ سے کوئی اپلیکیشن کے بارے میں کوئسن کرتا ہے جو کہ اس نے خود دیویلو کی بھی ہے تو وہ جب آپ سے ہونڈی سپورٹ کوئسن کرتا ہے تو آپ وہ پلیئر آپ کو وہ اتنی اٹریکٹیو یا اتنی اچھی نہ بھی لگ رہی ہے پھر بھی آپ اس کے بارے میں اس کو ایک پوزیٹیو ریسوانس دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس ایڈیشنر ایڈوانٹیج اس کا یہاں پر یہ شو کرتا ہے کہ یہاں پر جب آپ کلیبوریٹیو ویسے ایویلویشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی ہرڈل نہیں ہے کوئی بھی آپ کو پریشر نہیں ہوتا آپ ایزیلی یوزر کے ساتھ اپنی تھوٹس کو ایک چینج کر سکتے ہیں ایس کمپیر ٹو ایویلویٹر یوزر کے ساتھ آسانی سے اپنی بات کو شیئر کر سکتے ہیں اور تھرڈ ون اس کا ایڈوانٹیج آجاتا ہے کلیریفیکیشن پوسیبل ظاہر سے بات ہے جب آپ مل کر ایک کلیبوریٹیو ویس سے ایویلویشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کلیریفیکیشن آجاتی ہے آپ کا انسر جو ہے وہ پروپر آجاتا ہے اور آپ شور ہوتے ہیں کہ آپ کا جو انسر ہے وہ ایکوڈیٹ ہونے کے قریب ہے نیکس من ہمارے پاس ایوزرویشنل میتھڈ آجاتا ہے پروٹوکول انیلیسس پروٹوکول انیلیسس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس پیپر اینڈ پینسل اب یہاں پر پیپر اینڈ پینسل یہ شو کرتا ہے یہاں پر جو آپ کا یوزر ہے اس نے جب ایبزروف کرنا ہے تو وہ فوراں سے رائٹ اپ کرتا ہے نہیں کہ اس کے پاس پیپر اینڈ پینسل آبیلیبل ہے اور وہ فوراں سے جو بھی اس کے جو بھی یوزر کے پوائنٹ ہے ریلیٹڈ یور سسٹم ریلیٹڈ یور پورٹک جو کہ آپ نے ڈیویلپ کی ہے تو وہ فوراں سے ان سب کو رائٹ ڈاؤن کر لیتا ہے اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپر اینڈ پینسل جو ہے وہ آپ کے پاس ایک چیپ اپروچ ہے سیکنڈ من ہمارے پاس آ رہتا ہے آڈیو آڈیو فور تینک آلائیڈ اچھا اب یہاں پر یہ کیا ہے کہ چیزوں کو ریکال کرنے میں آسانی ہوتے ہیں لیک آپ کسی کے ساتھ لیک آپ کوئی فیلڈ سروے کرتے ہیں یا کسی سے کوئی بات چیز کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو کیپچر کر لیتے ہیں اس کی آڈیو ریکال کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی ڈیفکلٹیز جو ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے ان کا آنسر فائنڈ آوٹ کرتے ہوئے نیکسٹ رموو کرتے جاتے ہیں تو یہ آڈیو آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ جب آپ نے اپنی اپلیگیشن سے ریلیٹڈ آپ دس بندوں کے پاس آتے ہیں اور دس کی ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو لیتے ہیں تو ان کو جب آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں تو آپ جب آپ نے اپنی سسٹم کی ایویلویشن کروانے کے بعد جب آپ فری ہوتے ہیں آپ نے کوئی ریپورٹ تیار کرنی ہے انڈیویجوال یوزر کی تو وہ آپ جب سوچتے ہیں انڈیویجوال تو می بھی کچھ پوائنٹ سکیپ ہو جائیں تو یہاں پر آوڈیو کا کیا فائدہ ہے کہ جو پوائنٹ سکیپ ہونے اور سکیپ ہونے کے بجائے جب آپ کے پاس آوڈیو میں آویلیبل ہوتے ہیں تو آپ اس کو بار بار سن سکتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ان میں سے جو بھی آپ کے یوزر کے پوائنٹس ہیں ان کو نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے ویڈیو ویڈیو ہمارے پاس ایک ریلیسٹک ہوتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پروپر میڈیم ریکوائر ہوتا ہے زیادہ سی بات ہے جب آپ نے کسی چیز کو کیپچر کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو سپیسیفک ایکوپمنٹ چاہیے کیمرا چاہیے اس کے ریزولوشن ٹھیک ہونی چاہیے اس کا کیپچر کرنے کا ویڈیو پوری جب آپ ایک ویڈیو بنائیں تو آپ کے لئے اس کے لئے کمپلیٹ ایکوپمنٹ ہونے چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس آجتا ہے کمپیوٹر لوگنگ کمپیوٹر لوگنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے آن لائن قویسٹنیئر فیل کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے سسٹم کے تھرور ڈیفرنٹ یوزر کو یا جو بھی آپ کی کمیونٹی ہیں اس میں لنک شیئر کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ان کے جو آنسر ہیں وہ گٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کیسے میں ایک ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا گیدر ہو جاتا ہے اگر آپ نے کوئی گوگل فارم ڈیویلپ کیا ہے تو آپ کیا کریں گے انڈیویجوالی یوزر کے پاس یوزر کو دیں گے اب سم ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فارم یوزر دو دفع تین دپا سٹی جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک 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 ایکسٹرا نوائزی ڈیٹا آپ اس طرح اس کو کہہ لیں کہ ایکسٹرا ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے جو آپ کی لئے یوزفل نہیں ہے نیکسٹ ون ہمارے پاس پروٹوکل انیلیسز میں پوائنٹ آ جاتا ہے یوزر نوائزی یوزر اپنے ایکسپیڈینس کو لکھتا ہے انسائیڈ بھی اچھی مل جاتی ہے اس کیس میں اور اس کو لانگیٹیوڈ سٹڈی کے لئے بھی نیوز کیا جاتا ہے لانگیٹیوڈ سٹڈی کے لئے سوٹیبل ہے اب یہاں پر یوزر نوائزی اس کے نام سے شہر ہے کہ یوزر کے پاس ایک نوائزی ہے اور اس کے جتنی بھی سوچ جو بھی سسٹم سیڈیٹی سوچ رہے ہیں ان سب کو رائٹ ڈاؤن کرتا جاتا ہے اس کی جتنی بھی سوچ ہے جو وہ سسٹم کے بارے میں ہائپی ہے سیڈ ہے جو بھی اس کی فیلنگ ہے اس ساری رائٹ ڈاؤن کر دیتا ہے اور اس طرح کی سٹڈی کو لانگیٹیوڈ سٹڈی کے لئے یوز کر رہتا ہے جیسے کہ پریویس لیکچن میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لمبے عرصے کے لئے کام کرنا دلائے گا پریسرچ جو اب ہے جو کہ سال ہا سال چلتا رہتا ہے تو اس اس طرح کی سٹڈی کے لئے آپ پروٹوکول انیلیسز کو یوز کر سکتے ہیں پروٹوکول جو اسعمال کیے جاتے ہیں وہ ایک مکس یوزن پریکٹس ہیں آڈیو ویڈیو ٹرانزیشن ڈیفکلٹیز انڈ ریکوائر سکیلز ہیں اور آپ کے پاس آجاتا ہے سام آٹومیٹک سپورٹس ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے یہاں پر آڈیو ویڈیو ڈیفکلٹی جو ڈیسکس کی گئی ہے یہ ہے کہ لائک جسے میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب آپ نے ایک پروپر کیپچر کرنا ہے چیز کو یا کسی فیلڈ کو تو اس کے لئے آپ کو ایک پروپر میڈیم چاہیے آپ کے پاس ایکوپمنٹ ہونے چاہیے آپ کی کیمرہ اس کی ریزولوشن اس کی ریکارڈنگ اس کا مائی یہ ساری چیزیں آپ کو پروپر میں منیج کرنی پڑتی ہے اور اس کیلئے سکیلز کا ہونا بھی ضروری ہے نیکسٹ ہمارے پاس Observation Method میں آ جاتا ہے Post Task Walkthrough پوسٹ ٹاسک Walkthrough میں کیا کیا جاتا ہے کہ ٹرانسکریپٹ کو پلے بیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے سسٹم کو یوز کیا تھا اس سے ریلیٹڈ فیڈ بیک دیں ٹرانسکریپ پلے بیک ٹو پارٹسمنٹ فور کومنٹس جس طرح سے ایک یوزر ہے وہ سسٹم کو یوز کر رہا ہے تو اس کو کہنا کہ آپ نے یہ سسٹم کو یوز کیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ اپنی رائے شیئر کریں آپ کو یہ سسٹم کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں کومنٹ دیں یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اب جو آپ نے یوزر سے کومنٹ لینا ہے وہ امیجیٹلی بھی ہو سکتا ہے لیکن امیجیٹلی ہمارے پاس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یوزر جو ہے وہ فریش مائنڈ ہوتا ہے مطلب چیزوں کو ریکال کرنے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا وہ ایزلی ہر پوائنٹ پر ڈسکس کر سکتا ہے اپنے فیڈ بیک دے سکتا ہے جب آپ کا فیڈ بیک لینے میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو یوزر وہ اسی چیزوں کو سکپ کر جاتا ہے اس کے مائنڈ میں اس طرح سے پوائنٹ نہیں رہتے جس طرح سے ایک فریش مائنڈ میں ہوتے ہیں لائک اگر آپ اس کو فوراں سے ہی کمنٹ شیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اس پر اس سسٹم کو یوز کرنے کے فوراں بعد اپنا کمنٹ رائیڈ ڈان کر دیں تو وہ ایک افیکٹیو آؤٹپٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے ایز کمپیر ٹو آپ ڈیلے کریں اور ڈیلے کے بعد آپ کو دیں کہ آپ اس پر اپنے کمنٹ لکھیں لائک اس طرح سے تو امیڈیٹ لیجائے کہ وہ آپ کے لئے زیادہ بینیفیشل ہے ٹھایڈ ٹھرڈ Вторی ہمارے پاس آجاتا ہے Usefulsol to identify legal искion & alternative considered küle और آپ کے پاس پاس تسٹم کارijk پاس سوٹےÉبل پاس اپس پاس پاس تسٹم کار paralyzed اپس پاساز Mystery کہ آپ گزر پسادار چیزیں اور یہ سوٹیبل ہے نیکسٹ ون جو ہمارے پاس ابزرویشنل میتھر کی تائیو آجاتی ہے وہ ہے آٹومیٹیڈ آنیلیسز آٹومیٹیڈ آنیلیسز میں وارک پلیس آبجیکٹیو کو لے جاتے ہیں پوسٹ ٹاسک وارک ترو یوزر ری ایکٹ آن ایکشن آفتر دی ایونٹ یوزر اپنی انٹینشن کو فیل کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایونٹ سے گزر رہا ہے اپنی تھوٹس کو پلی بیک کرنا ہے ایونٹ سے کس طرح گزرا تھا اس نے کس طرح سے سیٹنگ کی کس طرح سے اس سسٹم کو یوز کیا اس کو کنکن سٹیپ سے گزرنا پڑا یہ ساری چیزیں آپ اس میں دسکس کرتے ہیں اڈوانٹیجز میں ہمارے پاس آجاتا ہے انیلیسٹ رائز ٹائم ٹو فوکس آن ریلیونٹ انسیڈنس اور سگر منہ اڈوانٹیج ہمارے پاس آجاتا ہے اووائیڈ ایکسیسیو انٹرپیٹیشن آف تاسک انیلیسٹ اپنے ریلیونٹ انسیڈنٹ پر فوکس کرتا ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں یا یوزر آپ کو ان پر فوکس نہیں کرے گا جو آپ نے اس کو ایک ٹاسک فکس کر دی ہے یعنی آپ کو یوزر اسی پر ہی ایکشن پر فارم کرے گا دسڈوانٹیجز میں آپ کے پاس آجاتا ہے لیک او فریشنس ایونٹ کے ہونے کے بعد ان کو ان کی انٹرپیٹیشن ہوں گی تو اس طرح سے یہاں پر آپ کی جو لیک اوف آپ کی جو فریشنس اس میں وہ لیک کرتی ہے اس میں یہ آپ کی ڈیسڈوانٹیجز میں آجاتا ہے کہ آپ نے جو بطر جو ہے وہ آپ کا ایونٹ اکر ہونے کے بعد آپ کو آف پوٹ پروائیڈ کرتا ہے یہاں تک ہم نے اوبزرویشنل میتھڈ ڈسکس کیے ہیں اوبزرویشنل میتھڈ میں ہم نے اوبزرویشنل میتھڈ کو ڈسکس کیے ہیں اب نیکس جو ہمارے پاس ایک ٹاکک شروع ہو رہا ہے وہ کیوری ٹکنیکس کا شروع ہو رہا ہے کیوری ٹکنیکس میں ہم نے انٹرویو اور کوسٹنیر کو ڈسکس کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوری ٹکنیک ہوتا کیا ہے کیوری ٹکنیک کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم انٹرویو اور کوسٹنیر کو ڈسکس کریں گے کیوری ٹکنیکس رلائے کرتی ہے جائے سے بات ہے انٹرفیس سے ڈریکٹلی کیسے اور کیا کر رہا ہے اور اس سے ہم بہت سارے بیوز اور سسٹم کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں بیسیکلی کیوری ٹکنیک کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سسٹم سے ڈیلیٹڈ بہت سارے بیوز اور بہت سارے کومننس اور فیڈبیک آپ نے لینا ہے اس مقصد کے لیے آپ کیوری ٹکنیک کو یوز کرتے ہیں اب کیوری ٹکنیک آپ کے پاس کون کونسی ہے ایک انٹرویو اور ایک کوسٹنیر ہے ان دونوں چیزوں کو آپ تب یوز کر سکتے ہیں جب آپ کی سٹیڈی لونگٹی اڈرنل ہے جب آپ نے اپنے زیادہ ڈیٹا گیدر کرنا ہے اور آپ اپنے ورگ پر جو بھی آپ کا ٹاپک ہے جو ہے آپ کا ریسرچ ہے آپ اس پر زیادہ ٹائم کے لیے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر زیادہ ورگ کرنا چاہ رہے ہیں اس سنس میں آپ انٹرویو اور کوسٹنیر پر کام کر سکتے ہیں کے ذریعے کام کر سکتے ہیں نیکس آپ کے پاس آجتا ہے انٹرویو Analyst Jcem یا انواسٹ اس طرح کما ہے انٹرویو میں زیادہ سای انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے جو یہ انٹرویو کسٹنی؟ دوسیٔ اس طرح کے پاس تicio جو ہے انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے اور اس کے блокِ انا بس Plmon اوڈا بس آجتا ہے ناوڈا ٹائم پاستے آجتا ہم مسئلabilہ آپ دیا میرے آئنے ٹھواتے ہیں آپ دیا ای سو طیوفیٹ کر کا ذا اور آآ اسے دیوبی جگہ اپنے آؤ لوگ پریپیئر کر م opponents اپنے آؤ لوگان آپ کی جو کسی پہتا ہے ، البلادят اور انگیز کو انگیریہ میں مطلبان کروں گا پر پور مت triھیل سے مثال کرناہ آئے سلام علاقے بقت م минim 10 مصر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا انٹرویو میں آپ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا جو کونٹیکٹ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے آپ کے جو کوئسٹن ہیں ان میں آپ چینجنگ لائے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹوئر کونٹیکٹس ایشوز پر بڑی ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں اور ہم ان کے انٹیسپیٹڈ کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایڈوانٹیجز میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے کونٹینٹ کو چینج کر سکتے ہیں ایشوز پر ڈیٹیل میں واک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ایڈوانٹیسپیٹڈ پر بڑی ڈسکس کر سکتے ہیں ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں جیسا کہ آپ کا سبجیکٹیف ہم یہ پوائنٹ پہلے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ ریلائے کرتا ہے آپ کی یوزر پر کہ آپ کا یوزر اس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے اس کا موڈ گیا ہے کہ وہ اس سسٹم کے بارے میں کس طرح کی رائے دے گا ٹھیک ہے اور سیکنڈ بان آپ کے باس آزد ہے ٹائم کمزیومنگ اوویسلی انٹرویو جو ہے وہ ٹائم کمزیومنگ ہے اس کے لیے آپ کو فیلڈ میں جانا بڑتا ہے آپ فیلڈ میں جائیں گے آپ ریلیوینٹ کمیونٹی کے باس جائیں گے دین آپ اس کو ایک ڈیمو دیں گے ڈیمو میں آپ اس کو ساری چیزیں سمجھیں گے کہ آپ کا یہ واقع ہے اور آپ نے آپ اس کے بارے میں ان یوزر سے رائے لینا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک ٹائم کزیومنگ ہے کیونکہ آپ نے پروپر ایک ویسے چلنا ہوتا ہے آپ یوزر سے کمیونکیٹ کرتے ہیں یوزر کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں یوزر آپ کو فیلڈ بیک دیتے ہیں اگر آپ اپنی موبائل اپلیکیشن بناتے ہیں اور اس کو ایویلوئیٹ کروانے کے لیے کمیونٹی کے باس جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں جائیں گے پھر ایلیونٹ فیلڈ میں جائیں گے دین آپ کمیونٹی کو گیدر کریں گے اور دین آپ ان کو ایک ڈیمو دیں گے اور اس کے بعد آپ انٹرویو کنڈکٹ کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس انٹرویو ٹائم کنزیومنگ ہے نیکسٹ ون ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئسنئئر سیٹ آف فکس کوئسنگ گیون ٹو یوزر فکس کوئسنگ یوزر کو دیے جاتے ہیں کوئسنئئر میں بیسکلی آپ نے کوئسنگ آلڈی سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے اتنے کوئسنگ ہیں اور ان کے آنسر یوزر نے آپ کو دینے ہیں ایڈوانٹیجز میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک 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 ایڈوانٹیجز میں آپ کے پاس آجا سکتا ہے سمپل سا ایڈوانٹیجز میں آپ کوئسنگ آلڈیز کیے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے جب کوئسٹنز ڈالنے ہیں تو آپ کو کوئسٹنز کو چوز کرتے ہوئے بڑے دھیان سے ان کو انیلائز کر کے پھر آپ نے کوئسٹن ڈالنے ہیں کہ کیا یہ آپ کے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنی موبائل اپلیکیشن ڈیویلپ کرتے ہیں تو آپ اس کی جسٹ ایک لرنیبیلٹی پہ کوئسٹنیر بناتے ہیں تو آپ کو ہر کوئسٹن میں یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس میں لرنیبیلٹی شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس طرح سے آپ نے کوئسٹن جو آپ کو چاہیے آپ وہی کوئسٹن کوئسٹنیر میں ڈالیں گے اور ان کے ساتھ آنسر کو انیلائز بھی کریں گے کہ کیا آپ جو چیز اپنی اپلیکیشن میں انیلائز کرنا چاہ رہے ہو کیا وہ ان کوئسٹنیر کے آنسر سے آپ کے پاس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس کے ساتھ ہمارے پاس نیکس ٹوائنڈ آ جاتا ہے ڈیس اڈوانٹیجز میں لیکس فلیکسبل اور لیکس پروبنگ اس میں ڈیس اڈوانٹیجز ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئسٹنیر میں یہاں تک اب جو ہم نے ڈسکس کی ہے وہ ہمارے پاس تھی کیوری ٹیکنیک کیوری ٹیکنیک میں ہمارے پاس دو ہی ٹیکنیک آ رہی تھی ایک انٹرویو اور دو ہی ٹیکنیک آ رہی تھی